تجھ پہ سلام صحابہ اسرار ششجہات جاگا ہے تیرے نام سے ہنگامہ حیات تیری صفت صفت سے جلکتا ہے اسم ذات تو بہر بیکران ہے سفینہ ہے کائنات صدر محترم اور معزز سامین اگرامی آج کی سیرت کانفرنس میں میرا موضوع سخن مولد ربی الاول ہے جس کی خاطر چمنستان دہار میں بار ہارو پرور بہاریں آ چکی تھی چرخ نادرہ کار نے بزم عالم کو سجانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی مہر ربی الاول کے انتظار میں پیرے کون سالہ دہار نے کروڑوں برس سرف کر دیئے سیارگان فلک اسی کے شوق میں عظم سے عزل سے چشم برا تھے چرخِ کون مدت حائد راز سے بارہ ربی الاول کی صبح جان نواز جان نواز کے لیلو نہار کی کروٹیں بدر رہا تھا صدرِ گرامی مورخین و محققین متفق ہیں کہ ولادت پاک شب اہوانِ کسرہ کے چودہ کنگرے گر گئے آتشِ قدا فارس جو ہزار سال سے روشن تھا بجھ گیا سچ تو یہ ہے اہوانِ کسرہ ہی نہیں بلکہ شانِ عجب شوقتِ روم اور آجِ چین کے قصر ہائے فلک بوس زمین بوس ہو گئی سنم خانوں میں دول اڑنے لگی بت قدا خاک میں مل گئے نصرانیت کے اوراق خزان دیدہ ایک ایک ہو کر جڑ گئے تو ہیت کا غلغلہ اٹھا ادیانِ باطلہ کی نبزیں ڈوب گئیں سب دین جذب ہو گئے دینِ حضور میں سب دین جذب ہو گئے دینِ حضور میں تارے چمک سکے نہ فروغِ کمر کے بعد باطل مٹا حضور کی آمد سے اس طرح غائب ہوں جیسے ظلمتِ نورِ سہر کے بعد حضور کی آمد سے چمنستانِ سعادت میں بہار آگئی آفتاب جہاں تاب کی شوائیں ہر طرف پھیل گئیں اخلاقِ انسانیت کا آئینہ پرنو اقدس سے چمک اٹھا یتیمِ عبداللہ جگرگوشہِ آمنہ شاہِ حرم حکر مرانِ عرب فرما رواہِ عالم شہنشاہ کون و مقا تشریف علائے تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں شریکِ حال قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی صدرِ زیوکار آقائد و جہاں کی ولادت با سعادت بنین و انسان پر بلکہ کائناتِ ہستی پر اللہ کریم کا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب تجھے پیدا نہ تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا گویا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ سیارے ہوتے نہ ستارے ہوتے نہ شجر ہوتا نہ ہجر ہوتا نہ جن ہوتا نہ انسان ہوتا نہ ہور و ملائکہ ہوتے نہ غلمان ہوتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی الغرض خدا کے سوا کچھ نہ ہوتا نہ شمہ جلتی نہ پھول کھلتے نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی جو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا جو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا وجود کونوں مکانہ ہوتا السلام